اسلام علیکم واسپائرنٹس یورپین ہسٹری کی اوٹلین کو ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج ہم پارٹ ٹو میں دسکس کریں گے اپنے ٹاپک پہلے جنگ عظیم اور اس کے بعد کی حرات کیا تھے اور اس میں ہم پوائنٹ دسکس کریں گے دیوار نینٹین فورٹین ٹو نینٹین ایٹین اینڈ پیس ٹیٹیز اینڈی لیگ آف دا نیشن یعنی پہلے جو جنگ عظیم تھی اس کو ہم دسکس کریں گے کہ پہلے جنگ عظیم کا آغاز کابو ہوا تھا اور کن ممالک کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہم پوائنٹ دسکس کریں گے کہ پہلے جنگ عظیم میں اتحادی اور مرزدی طاقتوں کے کون سے اہم ممالک شامل تھے جنگ کے اسباب کیا تھے پہلے جنگ جو عظیم تھی اس کے آغاز کا فوری سبب کیا تھا اور کن عوامل نے یورپ میں کشیدگی بڑھائی اور جنگ کے امکانات کو بڑھایا جنگ کے اہم مراحل کو بھی ہم اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جرمن کے شل پلان کا مقصد کیا تھا اور اس کے علاوہ خندوکو کی جنگ تھی نینٹین فیٹی تو نینٹین سیونٹین اس میں کیا مشکلات پیش آئی تھی امریکہ نے کابل کیوں جنگ میں شمولت افتیار کی تھی جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا اور کب جرمنی نے جنگ بندی کے اوپر اتفاق کیا تھا امن معایدہ کس طرح سے ہوئے تھے اور ان معایدوں کی شرائط کیا تھا ان تمام پوئنٹ کو حمول کریں گے اپنے اس ویڈیو میں ورسائی معایدہ کیا تھا جو کہ نینٹین نائنٹین میں ہوا تھا ورسائی معایدے کے اہم شرائط کو ہم دسکس کریں گے آرٹیکل تو دھڈیوان کیا تھا اور اس کے جرمنی کے اوپر کیا اثر ہوا ان تمام پوئنٹ کو دسکس کریں گے باقی جو معایدے ہوئے تھے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سینیٹ جرمن اور اس کی علاوہ ترنیون معایدے کیوں مالک کے ساتھ کیے گئے تھے اور ان کے کیا نتائج تھے سیورس معایدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے کنی علاقوں کا کنٹرول کھویا تھا یورپ اور عمل معایدوں کے اثرات کو بھی دسکس کریں گے کہ ورسائی معایدے کے تحت جرمنی پر آئید گردہ پابندیوں کا کیا آثر ہوا تھا اور کس طرح سے ان معایدوں نے یورپ میں مستقبل کی تنازات کی بنیاد رکھی اقوام کی لیگ ہیں جنہیں اقوام کی لیگ کی تشکیل کو ڈیسوس کریں گے کہ اقوام کی لیگ کیوں قائم کی گئی تھی اقوام کی لیگ کا نظریہ کیا تھا کس نے پیش کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اقوام کی لیگ کے مقاصد کیا تھے ان کے بنیادی مقاصد کیا تھے اقوام کی لیگ کا سٹریکچر کیسا تھا ان کی اسمبلی اور کونسل کا کیا کے دار تھا اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ مستقلہ دالت برائیبین اقوام انصاف کا کیا مقصد تھا اقوام کی لیگ کے چلنجز کیا تھے اور ان کو ناکامیاں کس طرح سے ہوئی تھی جگہوں کے اوپر ہوئی تھی امریکہ نے اقوام کی لیگ میں شامل ہونے سے انکار کیوں کیا تھا اقوام کی لیگ جہاریت کو روکنے میں کیوں ناکام رہی تھی الاس پہ ہم کچھ پوائنٹ دسکت کریں گے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جورپ کی سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آئی تھی اور ورسائی موعدہ کس طرح سے دوسری جنگ عظیم کے لیے احلات سازگار بناتا ہے So discuss کرتے ہیں The war 1914 to 1918 The world war passed also known as the great war was fought between 1914 and 1918 So it involved most of the world's major powers divided into two main alliances The allied powers mainly France, Britain, Russia and later the United States And the central power primarily German, Austria, Hungary and Ottoman Empire Pahle Jeng Azim Jeng Bhi Khaja Tata Hai 1914 سے 1918 کے دنیمان لڑی گئی تھی اور اس میں دنیا کی زیادہ تر اب جو بڑی طاقتیں تھی وہ شامل تھیں جو دو بنیادی تحادی تحادی میں تقسیم تھی جنی تحادی جو طاقتیں تھی وہ تقسیم تھی خاص طرح پر فرانس، برطانیہ، روس اور بعد میں امریکہ بھی شامل ہوا تھا اور مرکزی طاقتیں تھی بنیادی طور پر جرمنی آستیہ ہنگری اور سلطنت عثمانیاں اس کے اندر شامل تھے اب ہم اس وار کے جو اس وار کے وجوہات تھیں اس کے اسباب کیا تھے جنگ کیوں سٹارٹ ہوئی تھی اس کو ہم لسلس کرتے ہیں تو جنگ کا آغاز آستیہ ہنگری کے آرچ دیوک فرانس فرانڈینک کے قتل سے ہوا تھا لیکن گہرے جو عبامل سے اس نے قوم پرستی بھی تھی اس کے علاوہ ملترزیزم اصفیت پسندی تھی اتحار تھا نو عبادیت کے علیے مقابلے بھی اس کے اندر شامل تھے ان اوامل نے یورپ میں کشیدگی کو بڑھایا مقابلے کی فضاق پیدا کی جس نے ایک جو ہے وہ علاقائی واقع کو عالمی جنگ میں تبدیل کر دیا اب وہ میجر فیزز کیا ہیں اس جنگ کے اہمرائل کیا تھے اور انیشل فیز اس جنگ کا کیا تھا تو جنگ کا آغاز دھا وہ جرمنی کی بیلجیم اور فرانس پر حملے سے ہوا تھا جرمن جو منصوبہ تھا جس کو کہا جاتا ہے شلپس این پلین تو اس نے روز پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے فرانس میں جرمنی مارنے کی جنگ میں یہ رک گیا تھا تو جرمنی مارنے کی جنگ میں رک گیا تھا اور دونوں طرف کے پوجیوں نے خند کے کھوز لی تھی جس سے پھر خندوقوں کی جنگ شروع ہو گئی تھی تو خندوقوں کی جنگ تھی وہ نانٹین سیونٹین تک تھی اور مغربی محاذ پر دونوں طرف کی جو فوجیں تھی وہ خندوقوں میں فانس گئی تھی تو جس کے نتیجے میں ایک محلق ایک تھکا دینے والا جمعود پیدا ہوا تھا جس سے جو ہے وردن اور سومے جیسی جنگوں میں شدید جانی نقصان ہوا لیکن علاقائی فائدہ جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے پھر مشرقی محاذ اور سلطنت عثمانیہ تو لڑائی جو تھی وہ مشرقی محاذ جنگ جس کے اندر جرمنی کا مقابلہ روس سے تھا اور سلطنت عثمانیہ میں بھی ہوئی تھی تو جہاں اتحادی طاقت انہیں جرمنی کو کمزور کرنے کے لیے اس کے اتحادوں پر حملے کیے امریکہ کا داخلہ اور روس کا انخلاق امریکہ انیس سو سترہ میں اتحادیوں میں شامل ہوا اور جزبی طور پر جرمنی کی غیر محدود عبدوز جنگ کی وجہ سے تو اس میں روس نے بالچویٹ انقلاب کے بعد جنگ سے الہد کی افتیار کی اور جرمنی کے ساتھ بریس لوٹویس ایک معیدہ انہوں نے بنایا تھا تو انڈ آف دا وار نائنٹین ایٹین یعنی جنگ کا اختتام ہوا نائنٹین ایٹین میں امریکی ہمیں ایسے اتحادیوں نے کامجاب جنہی جوابی حملے کیے تھے اور جرمن کی معیشت اور جو اس کے حوصلے تھے وہ پس ہو چکے تھے تو گیارہ نمہ بر انہیس سو اٹھارہ کو جرمنی نے جنگ بندی کے ائیس پر اتفاق کیا جس سے لڑائی ختم ہوئی تو اب ہم اپنا دوسرے پونٹ کی اطلاف آتے ہیں جو کہہ پیس لٹی کیس انڈیر ٹرم یعنی امن معیدے اور ان کے شرائط تو امن معیدے کون کون سے امن معیدے ہوئے تھے اور کب ہوئے تھے ان کے مقاصد کیا تھے ورسائی معیدہ تھا نائنٹین نائنٹین تو اس کا مقصد کیا تھا کہ نائنٹین نائنٹین میں جو تے پانے والا یہ معیدہ تھا پہلے جنگ عظیم کے بعد کا سب سے اہم امن معیدہ تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ جرمنی اور اتحاری طاقتوں کی درمیان جنگ کو بازابطہ طور پر ختم کیا جائے اب ہم اس معیدے کے اہم شرائط کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس معیدے کی اہم شرائط کون تھی تھی تو جرمنی نے زمین کھو دی جس میں لورین فرانس کو دیا گیا اور مشرق یورپ میں نئی قومی جیسے پولین بنائی گئی اس کے بعد جس کی اندر دوسرا پوائنٹ تھا کہ اسکری پہ بندیاں یعنی جرمن فوج کا حجم کام کر دیا گیا تھا اور احتیاروں جہازوں اور ہوائی فوج کے اوپر پہ بندیاں لگائی گئی تھی تاکہ مستقبل میں جہاریت کو روکا جا سکی اس کے بعد اس میں جنگ جو ہے جنگی جنگ کی شک بھی شامل تھی یعنی جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار تسلیم کرنا پڑا آرٹیکل 231 اور بھاری معافضے بھی ادا کرنے پڑے تھی اب اس کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں اس معیدے کا کیا اثر ہوا اس معیدے نے جرمنی کو ظلیل اور اقتصادی طور پر مفروض کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے جنگی کے بدلے کی آگ بھڑکیں اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس نے دوسری جنگ عظیم کو جنم دی دیا اب دوسرے معیدے کی بات کرتے ہیں کون کون سے معیدے کیے گئے تھے تو جرمن کے علاوہ مرکزی تاکھوں سے مٹنے کے لئے دوسرے معیدے کیے گئے تھے تو اس میں سینڈ جرمن معیدہ تھا اس معیدے نے نینٹین نینٹین تو اس معیدے نے آس کے ہنگری کو ختم کیا اور جس کے نتیجے میں چیکو سلوہ کیا اور یوگو سلاویہ جیسے نائے ممالک بن گئے تھے اس کے بعد اس میں جو یعنی کہ ٹریانون معیدہ ہوا نینٹین نینٹین کے اندر ٹریانون تو ہنگری کے ساتھ اس معیدے کے نتیجے میں ہنگری نے بڑے سطح کے اوپر علاقائی نقصانات اتھائے جس کے نتیجے میں مشرقی جورپ کے مطلب ریاستوں کو آزادی ملی اس کے بعد ہے ٹریٹی آف سیوریز سیوریز کا معیدہ ہوا نینٹین ٹوئنٹی کے اندر سلسنت عثمانیہ نے عرب سرزمینوں کا کنٹرول کھو دیا جس کی وجہ سے مشرق حسطہ میں برطانوی اور پرانسیسی منڈیٹ قائم ہوئے اور نینٹین ٹوئنٹی سی میں جدید ترکی کے قیام کی وجہ بننے والا جو لوازن تھا معیدہ وہ تشکیل جنی کے پایا اس کے بعد ہم جورپ کے اوپر امن معیدوں کے اثرات کو ڈسٹس کرتے ہیں تو ورسائی معیدے کی اور باقی معیدوں کی صافت شرائط نے معاشی مشکلات اور قومی سطح کے اوپر نفرت کو جنم دیا تھا خاص طور پر جرمنی کے اندر تو بہت سے جرمنوں نے اپنے رہنماؤں پر معیدے کے اوپر دسکت کرنے کے لئے غداری کا الزام لگا دیا تھا جس سے آنے والے برسوں میں انتہا پسند آنا نظریات کے لئے جنی کے زمین ہموار ہو گئی تھی پھر اقوام کی لگ کیا تھی فارمیشن آف دلیگ آف دلیشن اقوام کی لگ کی تشکیل کیوں ہوئی اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے تو اقوام کے لگ کا قیام جو تھا وہ انیس سو بیس میں ورسائی معیدی کے حصے کے طور پر عمل میں آئی تھا جس کا مقصد کیا تھا آئندہ جنگوں کو روکنا اور بین اقوامی تعاون کو فروغ دینا اور یہ امن قائم رکھنے کے لئے جو ہے وقت بین اقوامی تنظیم بنانے کی پہلی کوشش تھی اس کے بعد ہے کی آرٹیٹیکٹرم اہم امار تو اس میں امریکی صدر وورڈرل ویلسن نے اپنی امن کے لئے چودہ نکات کی منصوبہ بندی کے اندر اقوام کے لئے کا تصور پیش کیا امفیسائزنگ ڈپلومیسی اوبر کنفلکٹ جس میں سفارتکاری کو جنگ کے اوپر تحجیر دی گئی تھی اب ہم ابجیکٹیوز کی ان کے اس لیگ کے مقاصد کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس لیگ کے بننے کے مقاصد کیا تھے تو آئندہ تنظات کو روکنے کے لئے سفارتکاری کو فروغ دینا اس کا مقصد تھا پروٹیکٹ ممبر نیشن فرام ایگریشن روکن مالک کو جہاریت سے پچانا اس کی علاوہ اڈریس سوشل اور ایکنومی تیشوت انٹرنیشنلی جنہیں بینہ قومی سطح کے اوپر سماجی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس لیگ کے سٹریکٹر کو اس لیگ کے دھانچے کو تو اسمبلی تھی جنہی ہر ممبر ملک کا ایک نمائندہ اسمبلی میں ہوتا تھا جو سلانہ ملاقات جنہی کے کرتی تھی اور اس کے بعد کونسل کونسل جو تھی یعنی ایک چھوٹا کونسل ایک ادارہ تھا اور جس میں برطانیہ فرانس ایٹلی اور جپان جیسی بڑی طاقتیں شامل تھی اور ان ایٹم مور فریکوینٹلی کو اڈیس اجنٹ ایشور اور یہ ہنگامی مسائل کے اوپر زیادہ قصص سے ملاقات کرتے تھے پرمنٹ پرمنٹ کوٹ آف دا انٹرنیشنل جسٹس اس کے بعد مستقل عدالت برہ بن اقوام انصاف تھی یہ ادارہ تھا یہ عدالت ممالک کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے اور لیگ کو قانون اپنے مشورے دینے کے لیے بنائی گئی تھی اب ہم اس لیگ کے چیلنجز اور فیلیر کو ڈسکس کرتے ہیں امریکہ کی رکنیت کا فقدان تھا تو لیگ کا خیال جو تھا وہ ویلسن کا تھا لیکن امریکی کانگریس نے شامولیا سے انکار کیا تھا جسے لیگ کمزور ہو گئی لیک اف انفورسمنٹ پاور لیگ ایڈ نو آرمی ان ریلائیڈ اون ایکونمی سیکشنز تو اس کا ایک اور نقصان یہ تھا اس کی ناکامی یہ تھی کہ لیگ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی اور یہ اتصادی پابندیوں کے پر انثار کرتی تھی جو اکثر غیر محصر بھی ثابت ہوئی تھی پھر جہاریت رکنے میں بھی یہ لیگ ناکام رہی تو لیگ جپان کے بنچوریا 1931 اور اتنی کے اتھوپیا 1935 پر حملے کو رکنے میں یہ ناکام رہی تھی اور اس میں لیگ کی ناکامی نے پھر دوسری جنگ عظیم کے لیے رائے ہمار کرتی تھی پھر دوسری جنگ عظیم کے لیے رائے ہمار کرتی تو اس کا اثر کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے اوپر اثرات اس کے کیا تھے کہ بڑھتی ہوئی جہاریت اور فاشزم کی تحریکوں کو رکنے میں لیگ کی ناکامی نے دوسری جنگ عظیم کی رائے ہمار کر دی تو پہلی جنگ عظیم نے یورپ کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کو درامائی طور پر تبدیل کر دیا تھا ٹھیک ہے The war itself caused by the complex web of the alliances nationalistic forward and military strategies devoursed Europe leading to millions of deaths and massive economic loss جنگ عظیم کے اوپر اثرات مرتب ہوئی جنگ جو اتحاد کے پہ چیزہ جال کام پرسی کے جوش اور اسکریز کے امیلیوں کے باز شروع ہوتی اس نے یورپ کو تباہ کر دیا تھا So the resulting treaty is particularly the treaty of the war itself and to prevent future conflicts but ultimately created conditions that fostered resentment and optimism especially in German The formation of the league of the nation was a ground breaking step towards the collective security and international cooperation so اس طرح سے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لاکھوں امواد ہوئی اور بڑی سطر کے اوپر معاشی نقصان بھی ہوا اور اس کے نتیجے میں طے پانے والے موعدے خاص طور پر وارسائی موعدہ مستقبل کے تنازات کو رکنے کے لیے یہ موعدے بنائے گئے تھا لیکن ایسی صورتحال پیدا کی جس نے نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیا خاص طور پر جرمنی میں تو اقوام کی لیگ نے اقوام کی لیگ کا قیام جو تھا وہ اعتماعی سلامتی اور بین اقوامی تعاون کی جانے پر ایک انقلابی قدم تھا لیکن اس کی کمزوریوں اور امریکہ جیسے بڑے موالے کی شمولیت سے انکار نے اس کے لیے امن برقرار رکھنے میں اس کو ناکام بنا دیا سو ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلی جنگ عظیم کو امن موعدوں کو پہلی جنگ عظیم کا جائزہ لیا ہے ہم نے کہ ایک آغاز کب ہوا تھا اور کن موالے کے درمیان ہوا تھا تو پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 تک جا رہے تھے اس جنگ میں دو بڑے اتحادی شامل تھے اتحادی طاقتیں جنہیں برطانیہ فرانس روس اور بعد میں امریکہ شامل ہوا اور دوسری مرکزی طاقتیں تھیں جس میں جرمن آسٹیہ ہنگری اور سفتنک عثمانیہ اس کے اندر شامل تھی اس کے بعد ہم نے دسکس کیا کہ پہلی جنگ عظیم اتحادی اور مرکزی طاقتوں کے کون سے اہم مالک شامل تھے تو اتحادی طاقتوں میں برطانیہ فرانس روس اٹلی اور امریکہ تھے برطانی طاقتوں میں جرمنی آسٹیہ ہنگری اور سفتنک عثمانی اہم تھے جنگ کے اسباب کو ہم نے دسکس کیا کہ پہلی جنگ عظیم کی آغاز کا فوری سبب کیا تھا تو ہم دسکس کیا چکے ہیں کہ جنگ کا فوری سبب آسٹیہ ہنگری کے ولی اہد آرچ ڈیوک فرانس ریڈنٹ کی قتل کو سمجھا جاتا ہے جس نے آسٹیہ ہنگری کو سربیا کے خلاف کاروائی کرنے کے پر مجبور کیا اور یورپ میں پہلے سے مجود اتحادوں نے جنگ کو عالمی سطح کے اوپر کھلا دیا پھر کن عوامل نے یورپ میں کشیدگی بڑھائی اور جنگ کے امکانات کو بڑھایا تو یورپ میں قوم پرستی، عسکریت پسندی، اتحادی نظام اور کلونیلزم کے لئے مقابلہ جیسے عوامل نے کشیدگی میں اضافہ کیا جس سے جنگ کے امکانات میں اضافہ ہوا جنگ کے اہم مرائل ہم نے ڈسکس کی جہاں پر پویسن ہو سکتا ہے کہ جرمن کے شیلفن پلان کا مقصد کیا تھا جرمن کا شیلفن پلان مگر بھی محال پر فرانس کو جلد شکاس دے کا روس کی طرف متوجہ دینا تھا اس پلان کا مقصد جو تھا وہ ایک دو طرفہ جنگ سے بچنا تھا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ خندوقوں کی جنگ تھی اس میں کیا مشکلات پیش آئی تھی ہم نے دیکھا کہ خندوقوں کی جنگ میں شدید مشکلات پیش آئی جیسے کہ گندے محول کی وجہ سے شدید جانی نقصان ہوا اور بہت کم علاقائی فائدے ہوئے وردن اور سومی کی جنگوں میں ہولناک تباہی انسانی جانوں کا زیادہ ہوا تھا اس کے بعد اس مہنٹ میں کوسٹن ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے کب اور کیوں جنگ میں شمول ایک دیفتیار کی تو امریکہ نے انیس سو سترہ میں جنگ میں شمول ایک دیفتیار کی اور جزوی طور پر وہ جرمنی کی غیر محدود جنگ اور برطانیہ کے ساتھ جاتی مفادات کی بنا کے اوپر اس کے بعد کوسٹن ہو سکتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا اور کب جرمنی نے جنگ بندی کے پر اتفاق کیا تھا اور امریکی مداخلہ سے اتحادیوں کو تقویت ملی جس نے جرمنی کو شکاست تسلیم کرنے کے اوپر مجبور کر دیا امر موائدے اور ان کے شرائط کو ہم دس کے سکتا چکے ہیں اپنے اس ویڈیو میں تو غصائی موائدے تھے جو کہ انیس سو انیس میں ہوا تھا اس موائدہ یہ موائدہ کیا تھا اور کب تیہ پایا تھا تو یہ موائدہ ایک امر موائدہ تھا جو کہ انیس سو انیس میں تیہ پایا تھا اور اس موائدے کا مقصد کیا تھا کہ پہلے جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور اتحادی طاقتوں کے درمیان جنگ کو بازابتہ طور پر ختم کیا جائے گا اس کے بعد ورسائی موائدے کی اہم شرائط کو ہم نے ڈسکس کیا کہ موائدے کے تحت جرمنی کو علاقہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کی پوج محدود کر دی گئی تھی اس کے اوپر بھاری مالی معافضے آج کیے گئے تھے اور اسے جنگ کا ذمہ دار بھی تسلیم کیا گیا تھا آرٹیکل دو تھاٹی ون میں اس کے بعد ہم نے آرٹیکل دو تھاٹی ون ڈسکس کیا یہ کیا تھا اور اس کے جرمنی کے پر کیا اثر ہوا تھا تو آرٹیکل دو تھاٹی ون جیسے جنی وارگلیڈ کلاؤز کہا جاتا ہے اس آرٹیکل دو تھاٹی ون کو وارگلیڈ کلاؤز کہتے ہیں اور جرمنی کو جنگ کا مکمل ذمہ دار یہ قرار دیتا ہے یہ آرٹیکل اور اس شک کی بنیاد کے اوپر جرمنی پر بھاری آئیت یعنی مالی جرمائیں آئیت کیے گئے جس نے جرمنی کو اس ساری طور پر پروچ کر دیا اور نفروت اور بدلے کی جذبات کو بھی ہوا دی اور اس کے علاوہ اس موائدے کے علاوہ باقی امن موائدے بھی ہوئے تھے تو جس میں سینٹ جرمن تھا اس کے علاوہ ٹرینون موائدہ تھا تو یہ کن موائدہ کے ساتھ کیے گئے تھے اور اس کے نتائج کیا تھے سینٹ جرمن موائدہ آسٹیا کے ساتھ اور ٹرینون موائدہ ہنگری کے ساتھ کیا گیا تھا اور ان موائدوں کے تحت آسٹیا اور ہنگری کی سلسنتیں تقسیم ہوئی تھی اور ٹریکل سلوکیا اور یوگو سلابیا اور اس کے علاوہ رومانیا جس سے نئے موالد بھی وجود میں آئیتے اس کے بعد ہم نے اور موائدہ ڈسکس کیا تھا یعنی کہ سیورس موائدہ اس کے تحت سلسنت اسمانی نے کنی علاقوں کا کنٹرول کھویا تھا جس سے موائدہ میں برطانوی اور فرانسیسی میندیت قائم ہوئے اور جدید ترکی کے قیام کے بھی راہ ہموال ہوئے اس کے بعد ہم نے تھارڈ پوائنٹ میں ڈسکس کیا کہ جورپ کے اوپر جورپ کے اوپر جورپ موائدہ تھی ان کے اثرات کیا تھے تو جو وہ صحیح موائدہ تھا اس کے تحت جرمنی پر آیت گردہ پبندیوں کا کیا اثر ہوا تھا جرمنی کے اوپر آیت گردہ پبندیوں سے اس کی معیشہ تباہ ہو گئی جرمن عوام انتہا پسندی کے روجہنات کو فروغ ملا اور یہ پبندیاں دوسری جنگ عظیم کے حالات پیدا کرنے کی وجہ بند گئیں اس کے بعد اس میں قویسن ہو سکتا ہے کہ کس طرح ان موائدوں نے جورپ میں مستبل کی تنازات کی بنیاد رکھی تھی تو امر موائدوں کی صافتہ شرائط خاص طرح جرمنی کے اوپر اس نے بدلے اور نفرت کے جذبات کو بڑھایا اور جو بعد میں فاشزم کے روج اور دوسری جنگ عظیم کے لئے بنیاد بنے اس کے بعد اقوام کی لیگ کو ہم نے دیکھ سکتا ہے اقوام کی لیگ کی تشکیل کب اور کیوں کائم ہوئی تھی یہ کیوں کائم ہوئی تھی اقوام کی لیگ انہیں سو بیس میں وسائی موائدے کے طریق قائم ہوتی اور جس کا مقصد عالمی ہم ان قائم کرنا تھا اور آئندہ جنگو کو روپنا تھا پھر کے بعد اس میں خوش سے نہیں سکتا ہے کہ اقوام کی لیگ کا نظریہ کس نے پیش کیا اور اس کی کیا مقاصد تھے تو امریکی سائزرورڈ روڈر بلسن نے لیگ کے نظریہ پیش کیا تھا اس میں پہ ہم جس سکتا چکے ہیں تو اس موائدے کا مقصد کیا تھا کہ تنازات میں یعنی پورا منحل اور بالاقوامی سطح کے اوپر تعاون کو فروغ دینا شامل تھا اس لیگ کا نظریہ اور اقوام کی لیگ کے مقاصد کیا تھے بنیادی اس کی مقاصد میں ان اقوامی سطح کے اوپر امن امان کا قیام تھا جہاریہ سے تحفظتا اور سماجی تساری مسائل کا حل اس کے مقاصد میں شامل تھا اقوام کی لیگ کے سیکچر کو انجسس کیا کہ اس کی اسمبلی اور کونسل کا کیا اقیدار تھا تو اسمبلی ہر روپر ملک کا نمائدہ فورم دیتی جو دیتی تھی جو سالانہ اجلاس کرتی تھی جبکہ کونسل میں بڑی طاقتیں شامل تھی اور ہنگامی مسائل پر قصر سے اجلاس کرتی تھی اس کے بعد قویتن ہو سکتا ہے کہ مستقل عدالت برابین اقوام انصاف کا مقصد کیا تھا تو اس کا مقصد تنازات کو پرامن طریقے سے حل کرنا تھا لیگ کو قانونی مشورے بھی دینا تھا اقوام کی لیگ کے چیلنجز کیا تھے ان اقامیاں کیا تھی اور لیگ میں شامل ہونے سے امریکہ نے کیوں انکار کیا تھا تو امریکہ کانگریس نے قومیت اور غیر ملکی جنگوں میں مداقرہ سے بچنے کے لیے لیگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا جس سے لیگ کمزور ہو گئی اقوام کی لیگ جہاریت کو روکنے میں کیوں ناکام رہی تو لیگ کے پاس اپنے فوج نہیں تھی اور پابدیوں کے اوپر انصار کرتی تھی جو اکثر غیر محصر ثابت ہوتی تھی اور جپان اور رچلی کی حملے روکنے میں ناکامی نیز کی کمزوریوں کو ظاہر کیا ہم نے دیکھے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کے سیاسی صورتحال میں کیا تبدیل یہ آئی تھی تو پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پرانی سلطنے سے ختم ہو گئی تھی اور نئی ریاستے قائم ہو گئی تھی اور یورپ کا سیاسی منظر نامہ بھی تبدیل ہو گیا جس سے عدم استقام بڑھ گیا ورسائی معیدہ کس طرح دیسو جنگ عظیم کے لیے کے حالات اصادگار بناتا ہے تو اس معیدے کی صافت شرائط نے جرمنی میں بدلے کی جذبات کو جنم دیا تھا اور ہٹلے کے یورپ کی بھی رہوار کی تو جس نے دوسری جنگ عظیم کے لیے نائے حالات پر رکھا گیا اقوام کے لیے کے ناکامی کے اسباب کیا تھے جو میں لازمینڈیس کیا ہے کہ اقوام کے لیے کے ناکامی کے وجوہات میں امریکہ کی جہر شمولیتی طاقت کا فقدان تھا جہریت کو مرسل طریقے سے روکنے میں ناکامی شاندر کی جس سے یہ امن قائم رکھنے میں ناکام رہی تو ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے جنگ عظیم اور اس کے بعد کے اثرات کو جنگ 1914-1986 جاری رہی تھی اور امن موعدے اس میں کیا ہوا تھے اقوام کی لیگ کو بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے اگر آپ کو کوئی پوششن ہو تو آپ کومنٹ سکنل پون سکتے ہیں تینکیو فار ویڈیو اگر آپ کو کوئی پوششن ہو تو آپ کومنٹ سکنل پون سکتے ہیں